میرے پریزنٹیشن ٹوپک wink that is Catalyze سب سے بہلے ہمارے پاس catalyzes ہوتا ہے کہ catalyze ہمارے پاس rate of chemical reaction میں جب increase آتا ہے due to participation of additional substance اسے ہم catalyzes کہتے ہیں اور اس میں جو additional substance ہوتا ہے اس کو ہم catalyst بھولیں گے اور catalyst سے ہمارے پاس جو reaction occur ہوگا وہ faster ہوگا اور less energy ہمارے پاس کنزیوموں کی اس کے بعد جو کیٹیلیسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سبسٹنس ہوتا ہے جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ریاکشن میں تو یہ کیا کرتا ہے ریٹ آف ریاکشن کو انکریز کر دیتا ہے اور یہ ایک الٹرنیٹ ریاکشن پاتھوے دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایکٹیویشن نرجی جو ہمارے پاس ہوگی وہ لور ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس یہ فنومنہ کیسے کرتا ہے کہ پروموٹ کرتا ہے پروپر اورینٹیشن کو بیٹوین ریاکٹنگ پارٹیکلز اور بائیو کیمسٹی میں جو کیٹیلیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم انزید اب ہمارے پاس کیٹیلیسٹ آ جاتی ہیں تو کیٹیلیسٹ ہمارے پاس انچینج رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو محص اور کیمیکل کمپوزیشن ہوگی وہ انچینج رہے گی پورے ریاکشن میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ سمال کونٹیٹی آف تا کیٹیلیسٹ ہمارے پاس ریکوائرد ہوتا ہے اس کے بعد جو کیٹیلیسٹ ہوتا ہے وہ ویلیو آف اکولیبریم کانسٹن کو چینج نہیں کرتا بلکہ یہ سپیڈ اپ کر دیتا ہے اٹینمنٹ آف اکولیبریم کو کیٹیلیسٹ ہمارے پاس سپیسیفک ہوتا ہے نیچر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریاکشن میں جو کیٹیلیسٹ ہوتا ہے وہ سپیسیفک ہوتا ہے ہر ریاکشن کے لیے اس کو کیٹیلیسٹ کرنے کے لیے اور کیٹیلیسٹ ہمارے پاس ایکزیبیٹ کرتا ہے میکسیم ایکٹیویٹی کو ایک پارٹیکولر ٹیمپریچر جس کو ہم لوگ کہہ گئے اپٹیمون ٹیمپریچر اس کے بعد ہی ہمارے پاس ایک جنرل ڈائیگرام ہے جس میں انرڈی اور ریکشن پروگرس دکھائی جا رہی ہے اس میں جو ریڈ والی لائن ہے وہ ہمیں شو کرتی ہے انکیٹالائز ریکشن اور جو پرپل والی ہے وہ ہمیں شو کرتی ہے کیٹالائز ریکشن تو یہاں پہ جب ہمارے پاس انزائن اور سبسٹریٹ انزائن کو آپ کیٹالائز سمجھ لیں یہاں پہ کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے تو جب اس میں ہم لوگوں نے کوئی کیٹالائز ایڈ نہیں کیا تو یہ ریڈ والی لائن ہمیں ریکشن کی کنڈیشن شو کر رہی ہے تو اس طرح جب ہم لوگ کیٹالائز والی ریکشن کو دیکھیں جو کہ پرپل لائن میں ہمیں شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس سب سے پہلے ہمارے پر سمندر انزائن سبسٹریٹ یا پہ کیٹالائز سبسٹریٹ آپ لوگ لینے اس کے بعد ایک انرڈی دکھائی جا رہی ہے اکٹیویشن انرڈی ہے وہ اور یہ لائن اماؤنٹ میں ہے وہ اس وجہ سے کہ جو کیٹالائز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اکٹیویشن انرڈی کو لوگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک الٹرنیٹ پاتھوے دے دیتے ہیں جہاں پہ انرڈی بھی لائنس ہوتی ہے وہاں پہ ریکشن بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ان کیٹالائز اور کیٹالائز ریاکشن میں ڈیفرنس کی یہاں پہ جب ہم لوگوں نے کیٹالائز کی اڈیشن کیا ہے تو ہمارے پاس کیٹالائز کی اڈیشن کیا ہے تو ہمارے پاس کیٹالائز کی اڈیشن کیا ہے تو ہمارے پاس کیٹالائز سائیکل ہے جس میں جب سے پہلے ہمارے پاس کی کیٹالائز سے ہم لوگ سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس ریاجنٹ اے آ جاتا ہے کیٹالائز کی سرفیس پہ جا کے اٹیچ ہوجاتا ہے اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ریاجنٹ ہے جو کہ ریاجنٹ بھی ہے وہ بھی ہمارے پاس سرفیس پر جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں کیٹلیسٹ کی جب یہ دونوں ہمارے پاس اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کی مقصصر سے ہمارے پاس ایک product بند ہے وہ یہ بھی कیٹلیسٹ کی اوپر انڈھیک ہے تو آبھی کیا ہوگا یہاں سے product ہمارے پاس leave کر جائے گا جب product ہمارے پاس leave کرے گا جو کیٹلیسٹ ہوگا وہ ہماری پاس پہلے کی طرح جیسی اس کی شیپ اور سائز ہوگا اسی طرح ہمارے پاس باہر آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیٹلیس اپنا اپنے آپ کو بالکل بھی چین نہیں کرتا کیمیکل ریاکشن کے ڈیوریشن میں یہ صرف کیمیکل ریاکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ٹائپس اور کیٹلائیسز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ ہے جو ہمارے پاس ہوموجینیس کیٹلائیسز اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیٹلائیسز اور ریاکٹنٹس ہوتے ہیں وہ سیم فیز میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس لیکوڈ فیز میں ہوتے ہیں ہیٹروجینیس کیٹلائیسز ہمارے پاس اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے جس میں جو کیٹلائیسز اور ریاکٹنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیز میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں انزیمیٹک کیٹلائیسز اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیٹلائیسز ہوتا ہے ہمارے پاس انزائم ہوتا ہے مینز کے میکرو مائلیکیول جو کہ ہمیں پاس امائنو ایسٹ سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے پھر ہمیں پاس اس کی ٹائپ آ جاتی ہے پوزیٹیو کیٹیلائیسز اس میں ہمیں پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ریٹ آف رییکشن جو ہمیں پاس ہے وہ اگر ایکسیلریٹ ہو جائے کسی فورن سبسٹانس کی تھرہو تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پوزیٹیو کیٹیلیسٹ کی تھرہو ہوا اور اس فینامنا کو ہم لوگ کیٹیو 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 کیٹی جیسے جیسے اوہ product ہمارے پاس بنا جاتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ reaction کے جو rates ہوتے ہیں مرم پاس increased ہو جاتے ہیں اس طرح کا phenomena ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں auto catalyzes اس کے بعد ہمارے پاس acid base catalyzes اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو chemical reaction ہوتا ہے وہ catalyze کیا جاتا ہے acid اور base کے تھو اور جو acid ہوتا ہے ماہ پاس کیا ہوتا ہے proton donor ہوتا ہے جو base ہوتا ہے مرم پاس proton acceptor ہوتی ہے typical reactions ہوتا ہے ہیں بتان کی transfer کے تھو اور یہ sterification اور condensation والی reactions ہوتے ہیں اور انزائم catalysis ہوئی ہوتا ہے کہ انزائم catalysis ماں پر increase کر دیتا ہے rate of chem care reaction کو اب ہمیں یہاں پر major types کی بات کریں گے جو کہ ہمیں پاس homogenous catalysis اور heterogeneous catalysis homogenous میں ہمیں پاس reactants اور catalysts ہوتے ہیں ہمیں پاس same phase میں ہوتے ہیں for example کہ liquid اور gas phase میں اور پروسس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں homogenous catalysis اور اس کی example ہے ہمارے پاس جنرل کے جب hydrolysis ہم کرتے ہیں sugars کی تو اس کو catalyze کیا جاتا ہے hydrogen ions کی جو اور یہ conformish کرتا ہے sulfuric acid ٹھیک ہے ہمارے پاس product کیا اندر glucose اور fructose اور ان میں آپ لوگ دیکھنے کے دونے جو phases ہیں ہمارے پاس وہ same ہیں اور اب اس کے advantages دیکھیں تو یہ ان کے advantages کیا ہوتے ہیں کہ good conductors ان کا ہوتا ہے reactants کے ساتھ اس کے علاوہ disadvantages کی بات کریں جو catalysis ہوتا ہے اس میں کہتا ہے اس کو separate کیا جاتا ہے reaction کے بعد اس کے بعد یہ کہ catalyst ہوتا ہے اس کی جو recovery ہوتی ہے وہ difficult ہوتی ہے کیونکہ جو temperature ہوتا ہے distillation کے لیے وہ destroy کر دیتا ہے catalyst کو اب ہمارے پاس second to type ہی heterogeneous catalysis تو اس میں کہا ہے کہ جو catalytic process ہوتا ہے جس میں reactant اور catalyst ہمارے پاس different faces میں ہوتے ہیں اس کو ہم heterogeneous catalysis کہتے ہیں for example ہم لوگ اگر oxidation کہتے ہیں sulfur dioxide کی تو وہ کس میں convert ہو جائے گا sulfur trioxide میں اور جو ہمارے پاس catalyst use ہوگا وہ کیا ہے pt platinum اور یہاں پہ جو reactant ہے وہ ہمارے پاس gaseous state میں اور جو catalyst ہمارے پاس وہ solid stage میں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ heterogeneous catalysis show کر رہے ہیں اب اس کی جو advantages ہیں وہ ہمارے پاس کہہیں کہ یہاں پہ little difficulty ہوتی ہے ہم لوگ ان کو little difficulty ہوتی ہے separating میں and recycle catalyst کو کرنے میں یہاں پہ disadvantages کی بات کریں تو ہمارے پہ slower effective concentration catalyst کی ہوتی ہے اور جو reaction occur ہوتا ہے وہ ہمارے پاس expose ہوتا ہے صرف active sites کے لئے اب ہمارے پاس different theories آ جاتی ہیں catalysis کے لئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھیوری ہے intermediate compound formulation تھیوری اس تھیوری میں کیا کہا گیا ہے کہ جو ایک reactant ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی سبھی ایک reactant وہ combine ہو جاتا ہے catalyst کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمارے پاس intermediate product بن جاتا ہے اور وہ carry out کرتا ہے reaction کو اور دوسری جو ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے adsorption تھیوری اور اس تھیوری کے according جو ہمارے پاس reactants ہوتے ہیں وہ adsorbe ہو جاتے ہیں surface of the catalyst پہ اور ایک film اوپر بنا دیتے ہیں اور high concentration reactant film کی وجہ سے reaction جو ہے faster rate پہ proceed کرتے ہیں تھرڈ ہمارے پاس تھیوری آ جاتی ہے وہ ہے modern adsorption تھیوری اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو reactants ہوتے ہیں وہ adsorbe ہو جاتے ہیں active centers پہ یا پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ free valences پہ solid surface پہ اور اس سے ہمارے پاس activated complex بن جاتا ہے جس کی وجہ سے strain forms ہوتے ہیں new molecules بنتے ہیں اور یہ پھر surface کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمیں explain کرتی ہے کہ finally divided جو catalyst ہوتے ہیں ان کی greater activity کیوں ہوتی ہے اس کے بعد جو last تھیوری ہے ہمارے پاس وہ ہے energy activation تھیوری according to this تھیوری ہمارے پاس catalyst کی changes ہوتی ہیں catalyst ہمارے پاس value of activation energy کو change کر دیتا ہے جو کہ ہمارے پاس cross کی جاتی ہے reactants کے تھو اور اس کے بعد ہمارے پاس product ہی formation ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ adsorption تھیوری of heterogeneous catalyses کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک structure شو ہو رہا ہے جہاں پہ catalyst surface شو کی جا رہی ہے جس کے اندر free valences ہیں یہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ reactant ہے یا پہ gas molecules ہیں ٹھیک ہے اور جو A plus B ہے یہاں پہ gas molecules show کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس catalyst ہیں جہاں پہ ان کی free valences ہو رہی ہیں جب ان میں adsorption ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ reacting جو ہمارے پاس reacting molecules ہوں گے ان کے ساتھ جا کر attach ہو جائیں گے یہاں پہ chemical reaction take place ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک bond بن جائے گا ان کے ساتھ یہ bond کی formation کر دیں گے catalyst کی surface کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک intermediate بن گے A اور B مطلب کہ ان کے ساتھ attach ہیں یہ ہمارے پاس ایک intermediate ہے اس کے بعد ہمارے پاس کہہ ہوتا ہے کہ intermediate بننے کے بعد ہمیں product الگ سے چاہیے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ہوں گے وہ product کے طور پر بہر آ جائیں گے اور product formation میں کیا ہوتا ہے جو catalyst ہوتا ہے ہمارے پاس participate نہیں کرتا ٹھیک ہے جو catalyst ویسے کا ویسے ہمارے پاس بہر آ جائے گا یہاں پہ diss option کی وجہ سے bond break ہو جائے گا اور product ہمارے پاس out ہو جائے گا اب اگر ہم لوگ characteristics of enzyme catalysis کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں most highly efficient ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس molecules ہوں گے enzyme کے وہ 1 million molecules کو transform کر سکتے ہیں reactant کے per minute میں اور highly specific ان کی nature ہوتی ہے مطلب کہ each enzyme جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ specific ہوتا ہے کسی بھی reaction کے لئے for example ہمارے پاس enzyme urease catalyze کرے گا under optimum temperature میں اور active ہوتے ہیں under optimum pH میں اب ہمارے پاس catalysis کی ڈیفرنٹ رول سے ہماری ڈیلی لائف میں یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے اس کی applications ڈیفرنٹ ہیں اب environment پہ اس کی کیا applications ہیں کہ catalysis جو ہوتا ہمارے پاس impact کرتے ہیں environment کو وہ کیسی impact کرتے ہیں کہ increase کرتے ہیں efficiency of industrial processes کی اور catalysis ہمارے پاس important role play کرتے ہیں environment میں green chemistry کی بات کریں catalysis میں تو ہمارے پاس جو pollution control ہمارے پاس air and waste streams ہوتی ہیں stationary and mobile تو ان سب میں بھی catalysis کا phenomenon use ہوتا ہے clean oxidation کے لئے catalysis کو use کے جاتے halogenation processes اگر ہمارے پاس oxygen hydrogen per oxide وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ catalysis کو use کرتے ہیں environment کو clean وغیرہ کرنے میں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ avoid کرتے ہیں toxic chemicals کو industries میں تو ہمارے پاس catalysis کو use کے جاتے اور کی جنگریشن کے لئے بھی catalysis کو important مانا جاتا ہے اس کے علاوہ از ozone gas ڈپیشن کی زوری تو یہاں پہ میں پاس کہتا ہے catalytic role ہوتا ہے chlorine free radicals کا جس کی وجہ سے کہتا ہے میں پاس breakdown ہوتا ozone کا اور یہاں پہ یہ radicals ہمارے پاس form ہوتی ہیں ultra violet ریڈییشن کے ایکشن کی وجہ سے chlor اور fluor carbon sport تو یہاں پہ بھی catalytic role ہوتا ہے chlorine کا ڈھ اس کے بعد جو catalytic میں پائے چاہتے ہی معنی ہوتا اور ان کا role کیا ہوتا ہے کی جو emission of harmful gases ہوتی ہیں تو ان کو کیا کر دیتے ہیں reduce کر دیتے ہیں اور ایسا result کیا ہوتا ہے combustion of fuel جو ہوتا ہے vehicle کی engines میں combustion of fuel ہوتا اور یہ harmful gas کی emission ہوتی ہے تو انس کو کیا کر دیتے ہے reduce کر دیتے اب ہمار پاس چھو catalyze ہوتا ہے ہی پہ four major sectors world economy ہوتے ہیں جن میں catalytic processes ہمار پاس involve ہوتی ہیں number one ہمار پاس آج پیٹرولیون and energy production number two ہمار پاس chemicals and polymer production number three pollution control اور اس کے بعد pharmaceutical and food industry پیٹرولیون and energy production میں ہمارے پاس gasoline diesel fuel oil hydrogen آجت ہے اور chemical and polymer production میں plastic fabric cosmetic fibers adhesive or coating وغیر آجت اور pollution control میں یہ ہمارے پاس جو different gases ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے تو ان کو کیا جاتے ہیں اس کی removal کے لیے ہائیڈرو کاربن کے removal کے لیے یہ سب catalycic کا phenomena use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو pharmaceutical food industry وہاں پر in vipers dairy products آجاتے بھی بھی اجازت ہوتی ہیں اور medicines medicines آجاتے ہیں ketalyc کا phenomena use کیا جاتا ہے